موسیقی جس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر رائج ہیں کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں اس میں بنیادی اصول آپ سمجھ لیجئے اور وہ ہے صورت البقرہ کی آیت نمبر 187 حلال کر دیا ہے اللہ نے رمضان کی راتوں میں بھی تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرنا تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم اپنی بیویوں کا لباس اب یہ لباس میں نے جو پہنا ہوا ہے اس لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے ایک وہ معنا بھی ہے اور دوسرا اس حوالے سے پیکٹیکلی بھی وہ لباس ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کسی بھی چیز کا کوئی پردہ نہیں ہے کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی اس حوالے سے ایک مردود اور منقطع روایت پیش کی جاتی ہے اور اس تابعی کا سما جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے ثابت ہی نہیں ہے سنی بن باجہ میں حدیث ہے ایک ہزار نو سو پائیس مشکات میں تین ہزار ایک سو تئیس ہے لیکن مردود روایت ہے منقطع ہے کہ امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اورل سیکس کے حوالے سے عجیب و غریب فتوے دیئے اور کہا کہ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے یعنی وہ کہتے دیکھ ہی نہیں سکتے اگلی بات تو آپ چھوڑی دیں تو یہ حدیث ہی بالکل منقطع ہے اور مردود روایت ہے جس کی بنیاد پہ یہ پورے کا پورا ایک سکول آف تھاٹ کھڑا کیا ہوا ہے بھائیو اسلام میں ایس سچ اورل سیکس کی کوئی ممانیت نہیں آئی سوائے وہ قوم لوت والا جو اینل سیکس ہے اس کو ضرور اڈریس کیا گیا اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب فتوہ ہوگا تو وہ ایکسپرٹ اپینین ہے وہ اجتہادی ایشو ہے اس میں کوئی شخص بھی دلائل کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے اور اس کو آپ کتاب و سنت کی نفس کی طرح بالکل فائنل ایتھارٹی نہیں مان سکتے اس کے لئے دلائل دینے کی ضرورت ہو زبانی کلامی نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں بارل اورل سیکس کے حوالے سے میڈیکل ایشو ضرور ریزولف کرنا چاہیے کیونکہ اس قرآن حکیم نے ہمیں دو ہی علوم بتائے ہیں ایک ریویلڈ نالج جو وہی کا علم ہے اور دوسرا ایکوائیڈ نالج سائنس کا علم ان دو میں سے اگر ایک علم بھی یہ چیز ویریفائی کر دے کہ اس طرح کا ایکٹ جو ہے صحت کے لئے نقصان دے ہے تو پھر اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی مثال کے طور پر یہ جو یورینیم ہے اگر آپ اس کو نیکڈ ہاتھ لگائیں گے تو سکن کینسر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ قرآن و ادیس میں نہیں موجود لیکن سائنٹیفیکلی پروف ہے تو یہ اس کو پھر اس طریقے سے پریٹس کیا جائے گا اور بچا جائے گا اس حوالے سے میں نے گفتگو بھی کر دی ہے مسئلہ نمبر 39 علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ پرل میں نے اشارتاں اب گفتگو کر دی ہے کلماند کے لئے اشارہ کافی ہے اس میں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے البتہ آخر میں میں سیکس کے اعتبار سے دو بڑے کرٹیکل ایشوز ہیں ان کو اڈریس کر دوں بڑے دو اہم مسائل ہیں تاکہ کوئی اتشنگی باقی نہ رہے پھر بھی اگر کسی کی کوئی اتشنگی باقی رہے لیکچر کے اینڈ پر پوچھ سکتے ہیں یا بعد میں بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں مرزا انڈرسکور نائنٹی فائی ایٹ یاہو ڈاٹ کام اور ای میل کے حوالے سے میں آج کل بڑی عظمائش سے گزر رہا ہوں ای میلز جو ہیں وہ سیکڑوں ہزاروں تک پہنچ جاتی ہیں اس لیے بازگات سات آٹھ اٹھ دن لگ جاتے ہیں میں جواب یعنی پہلے تو ایک دن میں میں دے دیتا تھا اب وہ ایک ہفتے سے بھی بڑھ جاتا ہے یہ تو ابھی شکر ہے جو اہل سنت باق ڈاٹ کام پہ آتی ہیں وہ ہمارے فران بھئی جواب دیتے رہتے ہیں ورنہ وہ بھی دینی پڑے اور ویٹس ایپ کا جو علادہ سے معاملہ میں نے تو وہ مصیبت پالی نہیں ہوئی ہے کیونکہ میں اس کو منیج کر نہیں سکتا تو یہ آخر میں دو اہم ترین مسائل میں نے بیان کرنے تھے اسی سیکس ڈسیبلن کے پوائنٹ اپ ڈیو سے پہلا مسئلہ ہے وہ ہے بڑی عمر کی رضاعت کا مسئلہ یعنی اگر میں کھل کے بیان کروں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پستان سے دودھ پی لے تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی کیا نکاح ٹوٹ جائے گا کیا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے گا کیونکہ امام منتیمیہ نے اس قسم کا فتوہ دیا اور وہ آج تک جو ہے وہ اہل عدیس کے گلے میں فٹ ہوا ہے سارے تو نہیں جو اہل علم ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ فضول فتوہ تھا ان کے نزدیک تو اس طریقے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی اور نکاح بھی ٹوٹ ہو جائے گا تو میں اس کو اڈریس کرتا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے بخاری میں پانچ ہزار ننانمے فائی زیرو ڈبل نائن مسلم میں تین ہزار پانچ سو اٹھ سٹھ تری فائی سکس ایٹ اور مشکات میں بھی ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار ایک سو ایک سٹھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتے دودھ کی وجہ سے جو رشتے جو ہے وہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں یعنی اگر دو مختلف ماں باپ والے بچوں نے کسی ایک کومن عورت کا دودھ پی لیا ہے اس عورت کی جو اولاد ہے وہ ان کے بہن بھائی بن جائیں گے دودھ کے رشتے کی وجہ سے تو جس طریقے سے نسب جو ہے وہ حرمت والا رشتہ بنا دیتا ہے اسی طریقے سے رزاد کا رشتہ دودھ پینے کی وجہ سے بھی اسٹیپلش ہوتا ہے اور وہ ایک دو بار دودھ پینے سے نہیں وہ صحیح مسلم میں 3597 نمبر حدیث ہے مشکات میں 3167 کہ کم از کم پانچ مرتبہ اگر کوئی عورت دودھ پلا دے کسی بچے کو تو پھر وہ بچہ جو ہے اس عورت کی جو ڈریکٹ اپنی اولاد ہے اس کا وہ بہن بھائی بن جائے گا پانچ دفعہ کم از کم تو وہ محرمات عبدیہ میں داخل ہو جائے گا جن کا ذکر صورت النساء کی آیت نمبر 23 چوتھے پارے کی آخری آیت ہے صورت النساء آیت نمبر 23 میں ہمیشہ کے لیے جو حرمت والے رشتے ہیں یعنی ماں باپ کے ساتھ اس طریقے سے دادی دادا اس طریقے سے چچا تایا مامو یہ سارے رشتے جو حرمت والے ہیں وہ اسی ایک آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں صورت النساء آیت نمبر 23 بھائیو اس حوالے سے جو احادیث کچھ پیش کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی عورت پیالے میں اپنا دودھ نکال کے کسی مرد کو پلا دے تو وہ اس کے ساتھ غرمت والا رشتہ اس کا اس طریقے سے بن جائے گا تو وہ اس کے لیے محرم ہو جائے گی تو وہ احادیث منسوخ ہیں اور ان کی ناسک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہیں اب امام ابن تیمیہ ان حدیثوں کے اوپر عمل کر کے انہوں نے فتوہ دے دیا کہ اگر کوئی مرد اپنے بیوی کا دودھ پیلے تو نکال بھی ٹوٹ گیا ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گئی اور یہ سارا معاملہ حالانکہ یہ حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ ہزار ایک سو دو صحیح مسلم میں تین ہزار چھ سو چھ اور مشکات میں تین ہزار ایک سو اٹھ سٹھ تری وان سکس ایٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رضاعت کا رشتہ ہے یہ بھوک کی عمر تک ہے جب بچہ بھوک کی عمر میں دودھ مانگتا ہے یعنی زبان سے نہیں ہوں مانگ سکتا بھوک کی عمر تک رضاعت کا رشتہ رہتا ہے اور وہ قرآن حکیم میں دو سال بتائی گئی ہے دودھ چھڑانے کی عمر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیر کٹ فرما دیا کہ جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے اس دوران اگر کوئی بچہ دودھ پی لے اور وہ بھی صحیح مسلم کی عدیس کے تحت پانچ مرتبہ تو تب رضاعت کا رشتہ دودھ کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا ورنہ نہیں ہوگا تو آپ جو بڑا مردہ ہو تو دو سال کا تو نہیں ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ بلکل امپلائیڈ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کر لیتا ہے تو نہ رضاعت قائم ہوگی اور نہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی نکاح ٹوٹنے والا معاملہ ہوگا دوسرا اہم مسئلہ آج کا آخری وہ ہے میرے بھائیو عزل کا ایشو یا موڈرن لینگویج میں کنڈوم کا استعمال عزل عربی میں کہتے ہیں الگ ہو جانے کو یعنی جب میاں بی بی ازدواجی تعلق قائم کریں ڈسچارج کے وقت وہ الگ ہو جائیں اس کو کہتے ہیں عزل اور اسی کی موڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم ہے فیملی پلاننگ کے پوائنٹ او ویو سے بھی استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفلسی کے ڈر سے فیملی پلاننگ کرنا اسلام میں قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں لطعن حرام لیکن اگر عورت کی صحت کا ایشو ہو یا اولاد کی تربیت کے پوائنٹ او ویو سے کسی کے لیے کوئی رسٹکشن ہو وہ معاملہ الگ ہے اس کے پر وہ والا فتوہ نہیں لگے گا اور اس کے ثبوت میں میں تین حدیثیں پیش کروں گا تینوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے لیکن اس میں یاد رکھیں کہ جو لوگ اس حوالے سے مرد اپنی نصبندی کروا لیتے ہیں یعنی سیکچولی ڈیسیبل ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے جانبوش کے میڈیکلی کروا لیتے ہیں یا عورتیں اپنی یوٹرس نکروا دیتی ہیں اگر کوئی بیماری یا کینسر والا ایشو نہ ہو وہ علاق بات ہے کہ جی تاکہ جی ہمیشہ کے لیے معاملہ اسٹیپلش ہو جائے یہ قطعن حرام ہے اور بدعت قبرہ ہے یہ اللہ کی شریعت کو بدلنا ہے اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے سورة نسائد نمبر 119 کے تحت یہ قطعن حرام اور شیطانی فعل ہے کوئی مرد جو ہے اپنے آپ کو خصی کروا لے یا کوئی عورت اپنی یوٹرس اور حمل کا جو ذریعہ ہے اس کا رحم اس کو نکلوا دے البتہ عزل جو ہے اس کی اجازت ہے اس کونٹیکس میں تین حدیثیں ہیں تینوں بخاری اور مسلم سے پہلی حدیث صحیح بخاری میں 5208 مسلم میں 3561 اور مشکات میں 3184 کہ جعبہ بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا اور ہم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اسے منع نہیں فرمایا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں خبر پہنچی کہ ہم عزل کرتے ہیں یعنی بیویوں کے ساتھ جب صحبت کرتے ہیں تو ڈسچارج کے وقت الگ ہو جاتے ہیں تاکہ اولاد نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں منع نہیں فرمایا نبی پہ تو واجب ہوتا ہے منع کرنا اور یہ جعبہ بن عبداللہ وہ ہیں جو سیونٹی فور ہجری میں فوت ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سکسٹی ٹوئیئرز تک پاسٹ ساتھ تک زندہ رہے ہیں اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کے رابی ہیں اور ساتھ سب سے زیادہ سیمن احادیث رہائد کرنے والے صحابہ میں سے یہ ایک ہے جعبہ بن عبداللہ ساری رضی اللہ تعالی عنہ وہ علیہ السلام تو وہ کلیر کٹ کہہ رہے ہیں نہ قرآن میں اس کی حرمت آئی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عزل کرنے سے منع کیا دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں چار ہزار ایک سو اٹیس مسلم میں تین ہزار پاٹ سو چوالیس مشکات میں بھی موجود ہے تین ہزار ایک سو چھاسی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ہم اپنی لونڈیوں کے ساتھ صحبت کیا کرتے تھے اور پھر ہم عزل کر لیا کرتے تھے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس طریقے سے عزل کرتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حرج ہے کہ اگر تم اپنی بیمیوں کے ساتھ عزل نہ کرو کیونکہ جس جان نے دنیا میں آنا ہے قیامت تک کے لیے وہ تو آ کر رہی لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا آپ نے فرمایا جتنے مرضی ہیلے بازی کر لو جتنے معاملات برضی کر لو جس جان نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہے اور وہی اگلی حدیث ہے تیسری سے مسلم میں 3556 مشکات میں 3885 ایک صحابی نے ارز کیا کہ ہمیں چیز ناپسند ہے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنی لونڈیوں کے ساتھ عزل کر لیا کرو اس حدیث میں ہے کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ کر لیا تو اگر تم چاہو پھر آپ نے صحابی فرمایا لیکن جو جان مقدر ہے دنیا میں آنا وہ آ کر رہے یہی ہوتا ہے وہ جناب بقفے کرتے رہتے ہیں کٹے ہی تین بچے ہو جاتے ہیں پھر سارے کے ساتھ وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا پتہ تو نہیں چلے گا ظاہر ہے یہ معاملات تو اللہ کی ہیں اور آپ کو بتاؤں یہ جو اولاد والا معاملہ ہے یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے کئی پیغمبر ہیں جو بے اولاد ہیں اور سورہ شورہ کے آخری رکو میں آئے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں سوائے حضرت خدیجہ کے یا ایک سیدہ ماریہ ہے ان سے ایک بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے وہ بھی فوت ہوگے آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہیں باقی آپ کی بیویاں جتنی ہیں وہ بے اولاد ہیں کیا ان کو اولاد کی تمنہ نہیں ہوگی سیدہ عائشہ کو سیدہ حفظہ کو ہوگی لیکن یہ ایکسکلوسیف اللہ تعالیٰ کا ڈسوی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان مقدر ہے وہ آ کر رہے گی پھر کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میری لونڈی جو ہے وہ تو امید سے ہے حاملہ ہو گئی ہے آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جو اولاد مقدر میں ہے وہ آ کر رہے گی اس کو کوئی نہیں روک سکتا تو یہ چیزیں انہیں انسان اگر سمجھتا ہے روک جائے تو ایسا نہیں لیکن یہ یاد رکھیں یہ لونڈیوں والا معاملہ ہے جو ازاد عورت ہے کیونکہ ہماری بیویاں تو لونڈیاں نہیں ہوتی ہیں تو ازاد عورتیں ازاد عورت کے ساتھ ازل کرنے کے لیے بیوی کی اجازت کی بھی ضرورت ہے مرد اپنی مرضی سے یہ ڈسین نہیں کر سکتا یہ ساری احادیث لونڈیوں سے لیٹڈ ہیں ازاد عورت اور بیویوں کے معاملے میں میاں بیوی دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے لہذا اس حوالے سے صحیح مسلم سے ایک حدیث جو پیش کی جاتی ہے اور کچھ اور روایتیں کہ ازل کرنا گویا کہ زندہ بچے کو گار دینا ہے یا اولاد کا قتل ہے وہ تمام احادیث کراہت کے اوپر مبنی ہے یا پھر وہ منسوخ تصبر کی جائیں گی ان احادیث کی روشنی میں اور الحمدللہ اسی پہ امت کا اجماع ہے ازل کے جواز کے سب کے سب لوگ قائل ہیں جس کی مارڈن فارم جو ہے وہ کنڈوم کا استعمال ہے لیکن اگر ایک دفعہ پرگننسی ایڈنٹیفائی ہو جائے خواہ ایک دن کی ہو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی علیہ دے چالی دن ہی گزرے نہیں چالی دن دے اندر ایک دن کی بھی پرگننسی ہو اس کو ضائع کروانا قطعن حرام گناہ کبیرہ ہے اولاد کا قطل ہے وہاں ایک دن کی کوئی اس میں نہیں ہے چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے کوئی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے بچہ بڑا تو ہو رہا ہوتا ہے روح کے ساتھ زندگی کا ایشو اور ہے روح کے بغیر بھی ایک زندگی ہے وہ ایشو اور ہے وہ بھی تو بچہ جو ہے ایک ایمبریو سے جنین سے معاملات بڑھتے بڑھتے آگے جاتے ہیں وہ بھی ایک زندگی ہے روح کے ساتھ ایک اور زندگی ہے روح کے بغیر بھی زندگی اس کے اندر موجود ہے اسی لئے اگر مردہ بچہ بھی پیدا ہو تو راجِ قول جامعہ ترمزی اور ابودعوت کی حدیث کے تحت یہی ہے کہ اس کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا اور لوگ کہتے ہیں زندہ پیدا ہوگا تو پھر پڑھایا جائے گا مردہ بھی پیدا ہو ماں کے پیڑ میں تو وہ زندہ ہی تھا نا ایکزیسٹ تو کرتا تھا تو افضل قول یہی ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا تو یہ میرے بھائیوں کچھ اس حوالے سے چیزیں تھیں جو میں نے بیان کر دی البتہ اگر کسی عورت کی زندگی موت کی کشمکش بن جائے اس صورت میں اگر وہ پیگنینسی کا بھی ضائع کروا دیتی ہے پھر اس پہ شریفت نہیں لیکن زندگی موت کی کشمکش اس سے کم پہ نہیں صحت کا معاملہ نہیں بیوی کمزور ہے یہ معاملہ نہیں واقعی زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو پھر وہ اسی طریقے سے جو صورت النحل کے اندر آیا کہ اس وقت تو اگر کوئی کلمہ کفر بھی کہہ دے اور دل میں ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ گریفت نہیں فرمائے گا اور اس حوالے سے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر آج سے کئی سال پہلے تقریباً پندرہ سال پہلے کی ریبورٹ ہے کہ روزانہ تین ہزار بچیاں روزانہ تین ہزار بچیاں ماں کے پیٹ کے اندر ہی پرگنسی ان کی ضائع کر دی جاتی ہے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بچیاں ہیں یعنی قرآن اگر کہتا ہے نا بچیوں کو دفن کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے تو یہ گناہ آج تک چلتا ہے بیکسک ہیومن انسٹرنٹ تو بدلی نہیں ہے نا تین ہزار اسی وجہ سے انڈیا میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے ویسے آپ حیران کن بعد آپ کو بتاؤں اس سال پاکستان کی ریپورٹ بھی آئی ہے پہلے پاکستان میں 52% عورتیں تھی اور 48% مرد تھے لیکن اب مردوں کی پرسنٹیں جو عورتوں سے پاکستان میں بھی پر گئی اور اس کی مین ریزن ہی یہ یعنی جب 20 سدی کا آغاز ہوا ایک عرب عبادی تھی پھر اللہ تعالی نے سائنس کی ترقی کرائی انسان نے بیماریوں کا کنٹرول اس فیزیکل فنومن آف نیچر سے سیکھ لیا اور اس وقت 19 سن ایک میں کہا جاتا تھا کہ روٹینی کوئی کسی کو ملے گی اس وقت ایک عرب تھی سو سال پہلے یعنی سے 116 سال پہلے تو سو سال کے بعد دو عرب عبادی نہیں ہوئی ہے تین عرب بھی نہیں ہوئی چار عرب بھی نہیں ہوئی پانچ عرب بھی نہیں چھے عرب بھی نہیں سات عرب عبادی ہو چکی ہے لیکن زمین نے اپنے خزانے اگل دی ہیں آپ جدر جائے میں قسم سے منٹی سے گزرتا ہوں اتنا فروڈ ہے ختم نہیں ہوتا اس وقت موچی جوتیاں مناتے تھے آٹھ چائنہ نے مشینوں کے پر اتنی جوتیاں منا دی ہیں کہ دنیا میں چھے عرب انسان اگر ہر انسان دس دس جوڑے بھی خرید لے نہ وہ ختم نہیں ہوتے تو سائنس نے ترقی کی ہے جس زمین سے چالیس من گندم نکلتی تھی آج چار سو من نکل رہی ہے دس گناہ داتا امریکہ لاکھوں ٹن گندم ہر سال پیسیفک اوشن میں پہر القائل میں زائع کر دیتا ہے ایکسیسیف پیدا ہوتی ہے انٹرنیشن مارکیٹ میں گندم کی پرائز کو گنٹرول کرنے کے لئے لاکھوں ٹن گندم ضائع کی جاتے ہیں ایکسیسیف پیدا ہو رہی ہے تو اللہ تعالی نے ترقی بھی کروا دی اس اتبار سے آٹھ تینشن نہ لیں آج تو کیسے کیسے انیس سال ساٹھ سے پہلے تو ایس ایس اس اس بڑے پیمانے کے اوپر تیل کی نعمت تو نہیں تھی دنیا کے اندر ان عرب ملکوں میں انیس سال سال کے بعد تیل نکلا ہے ویسے تو تیل کا پہلا کون سترہ سو اٹھالیس میں امریکن جو سٹیٹ ہے پنسلومینیا اس میں دریافت ہوا تھا لیکن مین تیل جو نکلا ہے وہ اسی پیسمی صدی میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اور آپ تو اس سے بھی بڑی انرجی کا سورس ہے وہ سولر انرجی ہے اب چائنہ نے کام کرنا شروع کر دی آپ دیکھیں کہ دس پندرہ سالوں کے اندر جو ہے وہ ہر بندے نے اپنا جو ہے نا بیجلی کا سسٹم اپنے گھر کے اوپر لگایا ہوا ہوگا اور یہ سورج والا جو جب تک سورج ہے اس وقت تک زندگی ہے یہ تو نا ختم ہونے والا جو ہے وہ سورس ہے ریونیوبل جسے ہم کہتے ہیں اپنی سائنس کی لینگویج کرتے ہیں باقی یہ جو ہے نا ریونیوبل سورسز ہیں تیل ختم ہو جائے گا تو ختم ہو گیا لیکن یہ سولر انرجی جب تک سورج ہے زمین پر زندگی ہے زمین پر زندگی ہے تو سولر انرجی سے آپ فائطہ اٹھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی آج تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے